عوض اللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیر سوڈینٹس ہاو آر یو آئی ہوپ ڈیو آر فائن ڈیر سوڈینٹس آج کی اس لیکچر کے اندر میں بھی یہ انگلیش کا ایک مارڈن ایسے جو ہے اس کو اس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں امیر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وڈیو لیکچر پسند آئے گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر وڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک مارڈن ایسے جو ہے وہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے جس کو لکھا ہے ویو بی جیٹس نے اور اس مارڈن ایسے کا نام ہے مائی گرینڈ فادر تو اس ایسے میں ویلیم بٹلر جو جیٹس ہیں ویلیم بٹلر جیٹس نے اپنے جو گرینڈ فادر ہے میکسیمم اس کا کریکٹر جو ہے اس کو سکیچ آؤٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی جو گرینڈ مدر ہے اس کا بھی جو کریکٹر ہے اس کو سکیچ آؤٹ کیا ہے تو شروع کرتے ہیں اس کے پوائنٹس پوائنٹ نمبر ون ہے اپنے گرینڈ فادر جس کا نام ویلیم پلوکسی فین ہے اس کا جو کریکٹر ہے وہ بیان کرتا ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہے جیٹس ہے کہ اپنے بچپر میں وہ بڑا اداس رہتا تھا لیکن جو جو وقت گزرتا گیا یہ جو اس کی اداسی تھی یہ ختم ہوتی گئی پوائنٹ نمبر ٹری ہے اس کا جو گرینڈ فادر تھا وہ بڑا ایک سخت آدمی تھا اس نے اپنے گھر پر بہت سخت قسم کی جو قوانین ہیں وہ بنائے ہوئے تھے اور سب کے لیے یہ ضروری ہوتا تھا کہ وہ ان قوانین کو فالو کرے پوائنٹ نمبر ٹور ہے گرینڈ فادر بلانگ ٹو این اولڈ کارنش فیملی اس کا ایک کارنش فیملی سے تعلق تھا اور اس کا جو باپ تھا وہ ایک ملٹری مین تھا اور اس کی جو والدہ تھی وہ ایک ویکسفورڈین وومین تھی پوائنٹ نمبر ٹائی ہے گرینڈ فادر واز بیری سٹرونگ فیلو فیلو بڑا مضبوط قسم کا یہ آدمی تھا اور کسی سے وہ کبھی بھی وہ کام کرنے کو نہیں کہتا تھا جس کو وہ خود نہیں کر سکتا تھا پوائنٹ نمبر ٹور ہے کیا کہ پانی بہت تھنڈا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو گرینڈ فادر نے خود پانی میں چھلانگ لگا دی اور وہ جو رڈر کا پرابلم تھا اس کو سالو کیا پوائنٹ نمبر سیمن ہے اپنے ساتھ ایک کلاڑی رکھتا تھا کہ اگر گھر میں کوئی چور پکڑا جاتا ہے تو اس کا فیصلہ وہیں پہ کر سکے پوائنٹ نمبر ٹور ہے یعنی فیلکن شیپ رک اور بائبل جو ہے اس کی پسندیدہ کتب تھی پوائنٹ نمبر نائن ہے دادا جی کے پاس گرینڈ فادر کے پاس ایک ریلوے پاس بھی تھا لیکن وہ اس کا میس یوز نہیں ہونے لیتا تھا اور پوائنٹ نمبر ٹین ہے اس کے حکم کے مطابق اس کے حکم کے مطابق جو سٹیبل یارڈ جہاں پہ اس نے ہارسز رکھے ہوئے تھے اس کے جو دروازہ ہے اس کو لوگ کر کے کیز اس کو آٹھ بجے دی جاتی تھی باٹھ اٹھ بجے دی جاتی تھی لیکن وہ لوگ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا پوائنٹ نمبر ٹین ہے شی سرکلڈ راؤنڈ دا ہاؤس یعنی ہر رات وہ کینڈل اٹھا کر گھر کے گرد ایک چکر لگاتی تو ریلیز اینی تھی فرام گرینڈ فادر تاکہ وہ دادا جی کے ہاتھ میں آیا ہوا کوئی چور ہے اس کو ریلیف دے سکے اس کو اس کے ہاتھ سے چھڑوا سکے کیونکہ وہ ایک بہتی شفیق اور کائنڈ جو تھی وہ گرینڈ مدر تھی امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اپنا فیڈ بیک جو ہے وضروح دیجئے گا اس کے ساتھ ہی شاہر بٹی کو اجازت دیں اللہ حافظ